صبح کے بچ گئے ہیں ساڑھے ساتھ اور میں اور باہو سوئے تھے آج میں اس روم میں چونکہ دوسرے روم میں جو ہے نا وہ سسٹر سو رہی ہے تو اس لئے آج ہم اس روم میں سوئے تھے اور باہو کو سکول بیزنا ہے تو اٹھ گئے ہیں یہ کون ہے یہ شاکی ہے شاکی 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 ہیلو قدو ہیلو گائش کیسے ہیں آپ شب شاکی کی عرشیں ماشی کی عرشیں ویری گوڈ ماننگ ہیلو نائس دے کیسے ہیں آپ شب شاکی کی تانگیں دکھیں ماشی ہے آپ سب اچھے ہیں نمسٹے شاکی نمسٹے بھی کرتی ہے شاکی بہت اچھی بہو باہو باہو آپ کا دیکھ لیا باہو دنینی باہو کیا روٹ باہو کیوں دکھا دے باہو کون ہے مچھی ہے مچھی مچھی مچھ گوڈ مونک کیسے ہیں آپ یہ میکس کا بستر ہے یہ دیکھئے میکس کھنڈو لگ رہا ہے آپ کو تو یہ دیکھئے گا چائے بن گئی ہے اور یہاں بھی میرا کپ جو ہے نمو کتنا بڑا ہے چائے کا یہ دیکھئے کتنا ساپ موسم ہے دھوپ نکلنے والی ہے آز اور میں جا رہی ہوں چھٹ پہ کیونکہ کام چلا ہے گھر کا کنسپسن چاہی ہے ابھی کیونکہ اوپر والا منجل کا کام چلا ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو پیچھے سے جو پلر وغیرہ اٹھا کے پھر کمرے اٹھائیں گے اوپر سے تو اس لیے نا پیچھے جو ہماری جگہ تھی وہاں سے پلر اٹھائیں ہیں اور پھر جو ہے نمو گھر کا کام کریں گے اور ڈاڑی جی جو آنا وہ اوپا چلے گئے تھے لیور بغیرہ بھی آگی تھی اور انہوں نے کام شروع کر دیا تھا تو ہم نے کھانا بغیرہ کھا لیا ہے بریک فاسٹ ہم نے کر لیا ہے اور ابھی باہو بٹھا ہے جو میری بھولی میں اور جو ساکھی ہے اس کو جو اس کی ماما ہے وہ نہرہ رہی ہے اور دھوپ آرہی ہے نا یہ بس تھوڑی دیر ہی آئے گی بس بارہ ایک وقت سکھا ہے گے اور اس کے بعد چلے جائے گی پھر یہاں پہ اندھہرہ ہو جائے گا ایک دم سے اس لگتا ہے کہ اندھیڑا ہو جاتا ہے باہو تھی بھی کچھے اسی گودگودی ہو دی وہ ہمارکی پونچی دی کہ سکھے گئے کہ سکھے گئے ہمیں بیٹھے ہیں یہ ہماری چلی گئی ہے اور بلکل شام ہو گئی ہے یہاں پر اور دونوں بچے بہت زیادت ساکھی دیکھیں ساکھی دیکھیں ڈنشتہ 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 بہت اچھے موسم کیسا رہے گا تھوڑے بوزیو ہے نا وہ بادل آگئے ہیں دھوپ تو چلے گئے ساری جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل دھوپ نہیں ہے آجو کم 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 تماشی کم اور باہو دیکھیں کیسے پیچھے پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں آجو 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 دال خبت بوزیو ہے آجوwide لیو葉 آجو ملے یہ ایک ہے نا چاند اکنے اکنے 1996 انجام احساس موسیقی 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 کتنے رام سے بیٹھے ہیں اسے لگی نہیں رہا گی یہ دو بچے بیٹھے دو بڑے بڑے بچے بیٹھے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا لکھلی کا ڈھنٹا کندہ اس میں ہم پکھلی ڈھرسن مگرہ پیچھتے ہیں اور آج میں بلاری سنکھٹا مہاری فیوریٹ اور آج میں لائیو گوپی والا خٹاوات اس کے لئے میں اکتا جا دیا ہے اور یہ میں گوپی کاٹ دیکھوں ابھی اور یہ رکھا ہے میں نے بیٹھن اور آمٹو بھی یہ نہیں تھا کہیں آمٹو پھون دیا یہ ہے آمٹو گوپی نہیں سے گر گیا کچھ کاٹ کے میں کچھ دھوڑ روپی پہلے گوپی والا خٹانہ بہت تیسٹی ہوتا ہے وہ یہاں پھرکا ہو گیا ہے تو ابھی میں لائیو گھر دی اور یہ نمک یہ دھنیا ہے اور اچھی نہیں جا دیوں یہ ہے آمچور دی اور گوپی ہوتا ہے ۔ موسیقی 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 موسیق風 سب سے اس کو اچھی طرح سے ہم نے بوائل کرنا ہے اور جتنا ہے کہ اس کا بوائل دے ہوگا اتنا ہی زیادہ چیز ہوتا ہے کہ میں بار میں ہم کو چھوڑ بھی چیز دیاڑ کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے ہم ہونے دیتے ہیں دیکھئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلی اس میں ہم اور بڑھ سکتے ہیں چلی سب سے جلدہ اچھی لگتی ہے گرین چلی جو ہوتی ہے وہ جلدہ اچھی لگتی ہے اگر تھوڑا سا کچھن جو ہے بکھرا پڑا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے یہ در بھی نہ تو تھوڑا سا جلدی جلدی میں کرنا بڑتا ہے سارا کام تو اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی چینی کیونکہ کھٹے میں تھوڑی سی مٹھاس ہو تو وہ جلدہ اچھا لگتا ہے یہ تو چینی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ بھی تیار ہے آلموسٹ کھانے کے لیے تو یہاں پہ پہاڑی کھانا جو بن کے تیار ہے تو آج کھانے بڑا کھٹا دال اور چاول اور یہ دیکھئے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا دال میں اور کھٹے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والا ہے اس کھانا اور ساتھ ساتھ میں کھانا بھی ڈال رہے ہیں کیونکہ میں کھانا دے رہی تھی باہر نا تو اس لیے ڈیڈی کے پاس تھا پہلے باہو پھر ابھی ممی جی لے آئے اس کو ہمیں دے دیا میرے پاس دے دو میں تو باہو کو میں نے دے دی ہے ڈیڈی جی کے پاس کیونکہ مجھے ابھی کھانا کھانا تھا اور اس کے ساتھ میرا کھانا کھانا بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا تو باہو کو ڈیڈی جی سنبھال رہے تھے تو میں نے بھی کھانا وغیرہ کھا لیا اور یہ کہ باہر نا باہو نے تو ڈیڈی جی کی نا حالت جو ہے نا وہ خراب کر دی کیونکہ یہ ایسے اوشل کتھ کرتا ہے تو بہت باجو جو نا وہ درد کرنے لے پڑتے ہیں اور یہ تھکنے کا نام نہیں لیتا ہے تو گائیس میں باہو کو لے لیتی ہوں اور ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر جرور کریے سبسکرائب بھی کریے میں چینل کو میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نکٹ بلو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا گوڈ نائٹ